اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیونکہ یہ راو فن کمپنی بتا رہا ہے اس لئے یہ کمیشن ہے 15% کمیشن ہے راوف ریمیٹس ریسیب بینک ریمیٹس جو باقی اماؤنٹ رہ گئی ہے اس نے بینک کے ذریعے اس کو سینڈ کر دیا ہے پاس اور جنرل انٹیز بنانی ہے لیجر اکاؤنٹس ان دا بک آف کنسائنر دونوں کی بنانی ہے لیکن فیلہ ہم جو ہے صرف کنسائنر کا بنائیں گے کیونکہ پیپر میں ریکوائرمنٹ زیادہ در صرف کنسائنر کی ہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو گوڈ سینڈ کر رہا ہے وہ فور انڈرڈ کیس سینڈ کر رہا ہے سوڑی فور انڈرڈ پر کیس ہے سکسٹی کیس سینڈ کر رہا ہے تو یہ سیل کی ہماری ٹوٹل گوڈ سینڈ کرنے کی انٹری ہو جائے گی کنسائنمنٹ اکاؤنٹ گوڈ سینڈ کنسائنمنٹ اکاؤنٹ 24000 اس کے بعد کنسائنر ایکسپینس کوئیسن میں بتائیں گے جی 2000 کنسائنر نے ایکسپینس بے گئی ہے یہ انٹری ہو جائے گی فاروق نے ایڈوانس کی انٹری کیش ماں رو پاس آرہا ہے ٹین تھاؤنڈ کس سے آرہا ہے فاروق سے آرہا ہے تو کنسائنر ایڈوانس کی انٹری ہو جائے گی اس کے بعد فاروق اکاؤنٹ تو کنسائنمنٹ اکاؤنٹ یہ ہے جی سیل کی انٹری ہے سیل اس نے کتنے کی کیا 34000 ٹوٹل اس نے گوڈ سیل کر دیا 34000 کی یہ سیل کی انٹری ہو جائے گی پھر اس کے بعد کنسائنمنٹ اکاؤنٹ ٹو فاروق اکاؤنٹ یہ کمیشن کی انٹری بھی کہہ سکتے ہیں یا کنسائنی ایکسپینس کی کہہ لیں کنسائنی ایکسپینس اس نے وی آر آسنگ اور جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن بتایا ہے پندنہ سور پر یہ مہار پاس کنسائنی ایکسپینس ہو گئے پھر اس کے بعد اس نے سیل کی انٹری ہے یہ سوری کمیشن کی انٹری ہے دیکھیں تھرٹی فور تھاؤزنڈ کی اس نے سیل کیا ہے اور اس پر کمیشن اس نے کہیا ہے ففٹین پرسنڈ ہے تو اس پر تھرٹی فور تھاؤزنڈ پر ہم تھرٹی فور تھاؤزنڈ پر ملٹی پلا ہوں ففٹین ڈیوائیڈ بہ ہنڈرڈ کر دیتے ہیں تو ففٹی وان ہنڈرڈ یہ کمیشن کی انٹری ہو جائے گی یہ کوئیسن میں انٹریز جو بتائیں گئی ہیں وہ ساری اب کر دیا اب ہم نے کلوزنگ انٹریز کر دیا ہے میں نے بتایا تھا آپ کو تین کلوزنگ انٹری ہو نہیں ہے سب سے پہلے ہم کنسائنمنٹ کا لیجر بنائیں گے اس کی کلوزنگ انٹری کر دیں یہ میں نے لکھا گوڈ سینڈ آن کنسائنمنٹ ٹو ٹریڈنگ یہ جو گوڈ سینڈ آن کنسائنمنٹ ہے یہ اسی ماؤنڈ کے ساتھ ہے تو اس کو میں اسی ماؤنڈ سے یہاں پہ لکھ جاتا ہوں اس کی کلوزنگ انٹری ہو جائے گی اب میں نے کنسائنمنٹ کا لیجر بنائوں گا اور اس کو کلوز کروں گا تو یہاں پہ میں کنسائنمنٹ کا لیجر بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے جی سب سے پہلے کنسائنمنٹ ڈیبٹ ہو رہی ہے گوڈ سینڈ آن کنسائنمنٹ سے یہ آرہا ہے جی اس کی ماؤنڈым ٹونٹی فور represented کنسائنمنٹ پھر ڈیبٹ ہو رہی ہے کنسائنمنٹ ایکسپینٹس کی وجہ سے ٹو تھو تھاؤ آنڈ سے پھر کنسائنمنٹ کریڈٹ ہو رہی ہے سیل کی ہے فاروق سیل ہم نے کتنے کی کیا جی تھرٹی فور تھاؤزنڈ کنسائنمنٹ ڈیبٹ ہو رہا ہے فروق یہ ہمارے پاس کنسائنی ایکسپینس ہے جی 1500 سے پھر فاروق آگیا ہمارے پاس ڈیبیٹ سائٹ پہ کمیشن اب نے اس کو پے کی 50 100 سے یہ جتنی انٹریز تھیں اس میں ہمارے پاس آگئی ہیں اس کو ہم بیلنس کر لیتے ہیں 34000 کریڈ سائٹ مائنس 24000 مائنس 2000 مائنس 1500 مائنس 5100 تو یہ ہمارے پاس بیلنس آگیا جی اس سائٹ پہ 1400 اس کو ہم کس میں کلوز کرتے ہیں جی لوس کاؤنٹ میں ادھر ٹوٹل آجے گا 34000 اور اس سائٹ پہ بھی 34000 یہ ہم نے کنسائنمنٹ کا لیجر بنا لیا ٹھیک ہے نیٹ کر کے آپ اس کو خود بنا لیجئے گا میں صرف رفت میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس طرح کار رہا ہوں اس کا بیلنس مائنس کتنا آگیا جی 1400 اب اس کے ساتھ ہمیں کنسائنی کا بھی لیجر چاہیے تو ادھر میں کنسائنی کا بھی جس کا نام فاروق ہے اس کا بھی بنا لیتا ہوں فاروق جی سب سے پہلے ہمارے پاس کریڈٹ میں آ رہا ہے ٹین تھاؤزنڈ سے پھر فاروق ڈیبٹ ہو گیا 34000 سے پھر کریڈٹ ہو گیا جی مارے پاس یہ 1500 سے پھر 5100 سے کریڈٹ ہو گیا تو اس کو ہم ٹوٹل کر لیتے ہیں جی چھیک ہو گیا 34000 مائنس 10000 مائنس 1500 مائنس 50 100 تو یہ مارے پاس آ گیا جی باقی 17400 یہاں پہ آجے گا 34000 34000 اب فاروق کے اکاؤنٹ میں جو ہم پیسے لکھیں گے وہ ہم 17400 لے دیں لے دیں یہ سیمپل ایک اسان سا question تھا آئیکوم کے بچے بھی اس question سے اگر اس کو کرتے ہیں تو وہ بھی اسے benefit لے سکتے ہیں کیونکہ paper میں ان کو بھی اسی طرح کا question آئے گا تو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو like کیجئے گا فینڈ کے ساتھ share بھی کریں چینل کو subscribe کریں bell icon کو کلک کریں تک کہ آنے والی تمام ویڈیوز جو ہمارے چینل اکاؤنٹنگ کے دنیا سے related ہیں وہ آپ کو مل سکیں انشاءاللہ next lecture میں آپ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ مل سکتے ہیں موسیقی